غاملی صاحب ہمارے ہزبنڈز ہی کو کچھ تصیحت کر دیں کہ اور کچھ نہیں تو نرمی سے بات کر لیا کریں اور اگر سارے ہزبنڈز نے مل کے قرارداد منظور کر لی کہ خواتین سے درغاست کر دیں کہ نرمی سے جڑک لیا کریں پھر کیا ہوگا ہر ایک کو دوسرے کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے دیکھئے حضور نے بڑی امدہ بات کہی ہے کہ خدا نرمی سے جو کچھ دیتا ہے وہ کبھی سختی سے نہیں دیتا نرمی محبت شفقت امن درحقیقت یہی زندگی کا راز ہے آپ کے اندر جتنی شفقت جتنی نرمی جتنی محبت ہوگی اس سے گلو گلزار ہو جائے گی زندگی لیکن افونت ایک خاص طرح کی خشونت سختی آپ اندازہ کریں کہ قرآن مجید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتا ہے لَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلَكْ کہ اے پیغمبر اگر آپ درشت ہو ہوتے سخت زبان ہوتے تو یہ لوگ آپ کے گرد سے چلے گئے ہوتے ہیں یہ صرف نرمی ہے محبت ہے محبت فاتح عالم تو آپ کو اگر لوگوں کے دل فتح کرنے ہیں تو خواتین بھی ذرا درمی سے ڈانٹ لیا کریں اور مرد بھی نرمی سے پیش آیا کریں ڈانٹنا ضروری ہے نہیں خواتین کا تو ڈانٹنا حق ہے بھئی اس لیے کہ مرد کوئی نہ کوئی خراب حرکت کرنے سے باز نہیں آتے محبت ہے